اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے انتہائی لذیذ نمکین گوشت نہ تیل کا استعمال کریں گے اور نہ گھی کا یہ گوشت بنائیں گے ہم دمبے کی چربی میں بہت ہی مزے کا لذیذ آسان طریقے سے اور بہت سادہ مسالوں کا اس میں ہم استعمال کریں گے یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے چلے جی ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لینی ہے دمبے کی چربی یہ دیکھیں میں نے دمبے کی چربی لے لی ہے یہ چربی بہت کل فریش ہے یہ چربی کا بڑا پیس ہے میں اس میں سے تقریباً ایک پاؤں کے قریب چربی لے لوں گی چوری آپ کی تیز ہونی چاہیے تو کیوبز کاٹنا آسان ہوں گے اس میں سے میں کیوبز کی کٹنگ کر لیتی ہوں ایسے ہم نے کیوبز کاٹ لینے ہیں اب ہم لیں گے گوشت تقریباً دو کلو آپ بکرے یا دمبے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس ریسی پی میں دمبے کا گوشت استعمال کیا ہے اگر آپ پاس چربی اویلیبل نہیں ہے تو آپ چربی والا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ریسی پی کے لیے ہم مٹی کی ہانڈی کا استعمال کریں گے آپ گوشت اور چربی کو مٹی کی ہانڈی میں ڈال دیجئے گا آپ پریشر کککا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ٹائم کم لگے گا ہنڈی میر ٹائم زیادہ لگتا ہے پیاز ہم دو سے تین میڈیم لے لیں گے ادرک لسن اور تازہ ہری میرشوں کا استعمال کریں گے اس سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے سب انگریڈیرز ہم نے اس میں شامل کر لینے ہیں تقریبن نمک آدھا کھانے کا چمچ ہری میرش تین سے چار اگر زیادہ سپائسی چاہیے آپ چھ ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں زیرا اور دھنیا پاوڈر تقریبن ایک کھانے کا چمچ چلی فلیکس تقریبن آدھا کھانے کا چمچ لسن ندرکا پیس دو کھانے کے چمچ کالی میرش تقریبن ایک چائے کا چمچ اب ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے اور تقریبن تیس منٹ کے لیے اس کو ہم ہلکی آنچ میں پکائیں گے تاکہ چربی جو ہے اس میں سے آئل نکل آئے آپ نے دیکھا ہے اس میں میں نے کسی قسم کا آئل نہیں شامل کیا یہ جو ہے یہ چڑی کا ہی تیر نکلا ہے اور گوشت کا پانی ہے اب ہم تقریبن ایک سے ڈیٹھ گلاس گرم پانی اس میں شامل کریں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل جائے آپ نے تھنڈا پانی بے کچھ شامل نہیں کرنا ورنہ گوشت ہارڈ ہو جائے گا اور گلنے میں بہت ٹائم لے گا ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو ہلکی آنچ میں پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد پانی سو گیا ہے اور دیکھیں کافی حد تک چرمی کا آئل بھی نکل آیا ہے گوشت بھی گل گیا ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے بہت مزیدار قسم کی پشبو آ رہی ہے اس میں سے اس ٹیچ میں آپ نے مسالہ زیادہ ٹیسٹ کر لینا ہے تاکہ پتا چل جائے نمک مش ٹھیک ہے اگر کم لگے تو ہرے میرچو نمک آپ اور شامل کر سکتے ہیں جیدے کہ اس کی اچھے طریقے سے بنائی ہو چکی ہے اور گوشت کا کتا خوبصورت کلر آیا ہے بہت ہی نزیز لگ رہا ہے یہ نمکین گوشت ہمیں ہنڈر پسنڈ نیچرل فیٹ سے بنایا ہے دمبے کی چربی میں بنایا ہے بہت ہی مزیدار ہے اکسے لوگوں کو دمبے کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا اس پہ ان کو سمیل آتی ہے تو آپ بکرے کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں سیم یہی ریسیپی آپ بیف کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں ہمیں ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کی پشبو آ رہی ہے آپ نان روٹی کے ساتھ اس کو گرمہ گرم کھائیں بہت مزا آئے گا لیلی جی آج ہی ہماری ڈیش دمبہ لمکین گوشت تیار ہو چکا ہے دیکھنے میں کتنے زبردست لگ رہا ہے یقین ہے آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا کھانے کو یہ اس لئے بھی زیادہ ٹیسٹی اور ہلدی ہے کیونکہ یہ مٹی کے ہانڈی بھی بنا ہے سیم ریسٹی پی آپ پریشر ککر میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن وہ مزا نہیں آئے گا جو مٹی کے ہانڈی میں مزا آتا ہے یہ دیکھیں یہ چرپی ہے چرپی بھی ایسے گرم گرم کھائی چاہتی ہے بہت مزا آتا ہے اور یہ بوٹی ہے بہت مزے کی سوفٹ ٹنڈر ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کھا کے یہ ایک مزے کی جوسی سی ہے بہت سو چلیں جی بہت شکریہ ریسٹی دیکھنے کا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ دوسرے کا خیال رکھئے گا چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ